بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے کا تین مسئلہ بڑا اہم ہے ایک تو یہ ہے کہ روزے کی حالت میں تیل لگا سکتے ہیں یا نہیں تیل کا استعمال کر سکتے ہیں نہیں کیونکہ تیل لگانے سے جسم پہ وہ ہمارے چمڑے کے ذریعہ سا آجتہ آجتہ تیل چمڑے کے اندر داخل ہو جاتا ہے روزے میں کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں اسی طرح روزہ رکھ کر سرما لگا سکتے ہیں یا نہیں روزہ رکھ کر کاجل لگا سکتے ہیں نہیں کیا مسئلہ ہے آنکھوں میں سرما کاجل لگاتے ہیں جیسا کہ ابن ماجہ شریف میں حدیث نمبر 1678 پر ایک روایت موجود ہے آپ کھول کر دیکھئے آپ گوگل پہ سرچ کر کے اس حدیث کو پڑھ لیجئے پھر مسئلہ آپ کا کلیر ہو جائے گا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں تیل کا استعمال کرنا یا سرما یا کاجل کا لگانا کوئی حرج نہیں بلکل روزہ آپ کا صحیح سالم ہے روزے میں ایک ذرہ ایک سوت کا بھی فرق نہیں پڑے گا روزہ آپ کا بلکل صحیح سالم ہے مکرو تک نہیں ہوگا اور تیل کچھ کچھ تیل ایسے بھی ہوتے ہیں بڑے تیز ہوتے ہیں اگر آپ سر پہ لگا لیں گے تو آپ کا مغز تھنڈا ہو جائے گا آپ کا دماغ تھنڈا ہو جائے گا اتنا تیز تیل ہوتا ہے اگر آپ سر پہ لگائیں گے تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈ پڑنے لگیں گی جیسے ڈابر آملہ ایک تیل ہے اس طرح تیل اگر ہے تب بھی کوئی حرج نہیں تب بھی روزے میں فرق نہیں پڑتا ہے کتنا آسان مسئلہ ہے لوگ اس کو لے کر علجتے رہتے ہیں لوگ جانتے نہیں ہیں اپنی مرضی سے کچھ بھی مسئلہ کسی کو پوچھ دیتے ہیں پھر اس کو لے کر پریشان اللہ تعالی ہمیں صحیح علماء حق سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں صحیح علماء حق سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے